مہترم ناظرین اے کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تعلق سے کیا جب وحی بند ہو گئی تو اس کے غم میں پہاڑوں پہ جا کر کے آپ اپنے آپ کو گھرانے کی کوشش کر رہے تھے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اور مستشرکین اور دیگر آدھا اسلام اس کا بہانہ بنا کر کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام پر کیجر اٹھالتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی جو اپنی امت کو خودکسی سے روکتا ہو اس پر وعیدیں سناتا ہو وہ خود ایسا کام کرے گا جو کی گناہ کبیرہ ہے اس کا ارتکاب وہ کرے گا اور یہ ہم مانتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ایسا کام وہ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کی آخری نبی ہیں خاتم المرسلین ہیں آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے جیسا کہ صحیح بخاری اگرہ میں ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يترد فيه خالدا مخلدا فيها ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه بحديدت فحديدته في يده في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پہاڑ پر جا کر کے وہاں سے گرا لے اور خودکسی کر لے تو وہ قیامت کے دن جہنم میں بھی اپنے آپ کو اس طرح سے گرائے گا اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اسی طرح سے اگر کوئی زہر کھا کر کے خودکسی کر لے تو جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا اور اسے وہ پیتا رہے گا اسی طرح سے اگر کوئی لوہے کی کسی چیز سے اپنے آپ کو مار کر کے ہلاک کر لے خودکسی کر لے تو جہنم کے اندر وہ جائے گا اس کے ہاتھ میں وہی لوہا ہوگا اور اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا یہ وعید ہے باقاعدہ خودکسی کرنے پر تو ایک نبی جو اپنی امت کو وعیدیں سنا رہا ہے خودکسی پر تو کیا ایسا وہ نبی کر سکتا ہے یا ارادہ کر سکتا ہے ہمت کر سکتا ہے کہ پہاڑ پہ جائے اور وہاں سے گرانے کی کوشش کرے غم اور تکلیف کی وجہ سے ہاں غم اور تکلیفیں کبھی بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی تو ایسا انسان سوچ سکتا ہے اور خودکسی اس طرح سے کی جاتی ہے تکلیفوں کے بڑھنے پر لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے خودکسی کرنے کا ارادہ کیا تھا جیسا کہ تاریخ کے اندر آتا ہے جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ ایک نبی سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا نبی کے بارے میں جو کی اپنی امت کو تعلیم دیتا ہو کہ خودکسی کرنا حرام ہے اس پر وعیدے سناتا ہو یہ امکان نہیں ہے اسی طرح سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں بہت ساری تکلیفیں ہوئیں آپ کو آدھا اسلام نے مجھرکین مکہ نے بہت ساری تکلیفیں پہنچائیں طائف کا دن ہو یا اور مکہ کے اندر ایسے ایام گزرے آپ پر ترے ترے کی تکلیفیں آئیں آپ نے سب کو صبر و شکر سے برداست کیا آپ نے کہیں بھی کبھی بھی اس طرح کے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا ارادہ تک نہیں کیا نہ کبھی سوچا تو آخر وہی کے بند ہو جانے سے چند دنوں کے لیے آپ اس طرح کا قدم کیوں کر اٹھا سکتے ہیں یہ سوچنے کی بات اسی طرح سے اگر ہم بفرض محال یہ مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے آپ نے ارادہ کیا تھا جاتے تھے پہاڑ پر اور گرانے کا ارادہ کرتے تھے تو یہاں پر یہ کہا جائے گا اس کا جواب یہ ہوگا اگر اس واقعے کو سچا مان لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ نے ارادہ کیا روایتوں میں جو بھی آتا ہے تاریخی روایتوں حدیث کے اندر ہو تو وہاں پر یہی آتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے تھے تو فرشتہ آ جاتا تھا یعنی آپ ارادہ کرتے تھے آپ نے عملاً وہ کام کیا نہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا اگر وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل اور حجت دیکھ نہ لیتے ہم اسی طرح سے اپنے نیک بندوں کا دفع کرتے ہیں برائی ان سے ہٹا دیتے ہیں یہاں بھی اللہ کے رسول کے سامنے فرشتہ آ گیا گویا آپ نے ارادہ کیا تھا عملاً اسے کیا نہیں اور برائی کا ارادہ کرنا کسی غلط کام کا ارادہ کرنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے جب تک کہ عملاً اسے ارتکاب نہ کیا جائے انجام نہ دیا جائے جب تک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارتکاب نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ایک نیکی دیتا ہے لیکن اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اسے کر گزرتا ہے عملاً تو اس پر اسے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے ایک بدی اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے لیکن اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انجام دیتا ہے تو اس کے لئے دس نیکی نہیں لکھی جاتی ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اسے انجام نہیں دیا تھا جس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا لیکن عملاً کچھ کیا نہیں تھا ارتکاب نہیں کیا تھا اس پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تفسرہ کرتے ہوئے اس آیت پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں سورہ عیسیٰ کے اندر تو کہیں پر توبہ کا ذکر نہیں ہے بہت سارے انبیاء کے بارے میں آتا ہے ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن پھر انہوں نے توبہ کیا حضرت ینوس کا واقعہ ہو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو اس طرح سے لیکن یوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے توبہ کیا اسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا یا ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جسے گناہ کہا جائے چنانچہ جس طرح سے کی حدیث میں ہے من ہم بسیعت فلم یعملہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ پلڑ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو ایک نیکی دیتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ام الممنین آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انہوں نے خود اللہ کے رسول سے پوچھا کی سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی ہے اپنی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں نے تمہاری قوم پر دعوت کو پیش کیا اور اس نے ٹھکرا دیا آپ نے طائف کے واقعے کو عصارہ کیا اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا حج کے موسم میں باہر سے قبائل آتے تھے مکہ کے لوگ رہتے تھے وہاں پر آپ دعوت پیش کرتے تھے لوگ ٹھکرا دیتے تھے تو دعوت کے ٹھکرانے سے آپ کو تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اہود کے اندر آپ کی پیر میں تکلیف ہوئی آپ کی کنپٹی میں تکلیف ہوئی سر میں تکلیف ہوئی دانت آپ کے ٹوٹ گئے اہود کے اندر آپ کو تکلیفیں ہوئی آپ طائف گئے دعوت کے لئے وہاں پر آپ کو تکلیفیں دی گئی مکہ کے اندر آپ کو تکلیفیں ہوئی دعوت کے میدان میں بہت ساری آپ کو تکلیفیں ہوئیں جسمانی تکلیفیں ہوئیں نفسیاتی تکلیفیں ہوئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی اس کو بتلایا سب سے بڑی تکلیف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کب ہوئی تھی تو کہا جب میں نے تمہاری قوم پر دعوت پیش کی تھی اور ان لوگوں نے ہماری دعوت ٹھکرا دی اس وقت ہمیں تکلیف ہوئی آپ نے نہ ارود کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ نے فتر وحی کا ذکر کیا کہ وحی رک گئی تھی اس لئے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے خودکسی کا ارادہ کر لیا تھا ایسا آپ نے کچھ ذکر نہیں کیا اگر آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی یہاں تک کہ خودکسی کرنے پر آمادہ ہو گئے جیسا کہ یہ روایتوں سے پتہ لگتا ہے آپ اس کا ضرور ذکر کرتے جو تکلیف آپ کو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ہوئی تھی سیدہ آئیسہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے وہی بتلا دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف یہاں پر ہوئی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے منکرین وہی جو وہی کا حدیث کا انکار کرتے ہیں یا جو ملہدین ہیں ان لوگوں نے جو دعویٰ کیا ہے زہری کی روایت کو بنیاد بنا کر کے ایک طرف وہ صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں وہ زہری کی روایت جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودکسی کرنے کا ارادہ کیے تھے تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی ہوگی کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو صحیح بخاری کے اندر جتنی روایتیں ہیں اگر وہ موصول نہیں ہیں اس کے اندر کچھ روایتیں مولک ہیں مرسل ہیں موقوف ہیں تو یہ جو دو تین شکل میں ہیں مولک ہے مرسل ہے موقوف ہے یعنی پوری سند نہیں ہے اس کے اندر اور نہ ہی وہ باپ کے اندر بنیاد ہے اس طرح بہت ساری روایتیں امام بخاری نے نقل کی ہیں صحابہ کے اقوال ہیں تابعین کے اقوال ہیں طبع تابعین کے اقوال ہیں اس کے اندر بیان ہیں اس طرح سے امام بخاری نے مولک روایتیں مرسل روایتیں موقوف روایتیں جو کی صحابی کا قول ہو تابعی کا قول ہو تابعی کا قول ہو یا بغیر سند کے آپ نے بیان کیا ہے وہ بنیاد نہیں ہے وہ اصل نہیں ہے اور یہ امام زہری کا جو قول ہے یہ اسی قبیل سے ہے تو ایک بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو لوگ صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی سے بنیاد نہیں بناتے ہیں باپ کے اندر جو حدیث سے سنت کے ساتھ موصول بیان کیا ہے امام بخاری نے وہی اصل ہے اس کے اندر جو مولق ہیں مرسل ہیں موقوف ہیں وہ بنیاد نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ زہری کی جو روایت ہے وہ مولق روایت ہے اس کا تعلق موصول سے نہیں ہے ہاں امام بخاری اس طرح کی روایتیں جو نقل کرتے ہیں مولق روایتیں یا منقطع روایتیں مرسل روایتیں موقوف روایتیں تو وہ روایت دوسری کتابوں میں ممکن ہے موصول ہو مسند ہو لیکن چونکہ امام بخاری کے شرط پر وہ پوری نہیں اتر رہی تھی اس لئے آپ نے اس سند کو بیان ہی نہیں کیا نقل ہی نہیں کیا بلکہ اس کا حوالہ انہوں نے دے دیا جس باپ کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا تھا اس سے اس کی کچھ مناسبت تھی تو آپ نے اس کو بیان کر دیا شاہد کے طور پر یا مطابعت کے طور پر اصل کی حیثیت سے نہیں اصل کی حیثیت سے آپ باپ کے اندر وہ روایت ذکر کرتے ہیں جس کو پوری سنت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وہ اصل حدیث ہے اور اسی کو گنا جاتا ہے سمار کیا جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر جو روایتیں ہیں موصول روایتیں ہیں مسند روایتیں ہیں وہی مطلوب ہیں اور انہی کو سمار کیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت جس کو بنیاد بنا کر کے صحیح بخاری پر اعتراض کیا جاتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا نبوت پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے امام زہری کا قول ہے اور امام زہری نے کس سے سنا کس صحابی سے سنا جبکہ یہ واقعہ مکہ کا ہے اور وہ بھی ابتدائی دور کا ہے مکہ کے اندر صورو ابتدائی جو صحابہ اس وقت پائے جاتے تھے کس سے سنا یہ کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے جو ہے وہ روایت منقطے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے یہی وجہ ہے کہ جو صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کبھی بھی ان روایتوں کو بنیاد نہیں بنایا انہیں جو مولک ہیں مرسل ہیں منقطے ہیں موقوف ہیں اور یہ محدثین کی امانت داری ہے کہ اگر جس کی سند نہیں ان کو ملی صحیح سند اس کو موقوف یا مرسل یا منقطے بیان کر دیا پوری سند اس کی نقل نہیں کی امام بخاری نے پوری روایت نقل کرنے کے بعد زہری کی عبارت کو فیما بلگنا کے ذریعے ذکر کیا ہے یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بیچ میں جو یہ عبارت ہے یہ زہری کی ہے حدیث جو اصل حدیث سے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ زہری کا قول ہے حدیث کا یہ ٹکڑا نہیں ہے اسے پتا چلتا ہے اب جو لوگ حدیث سے اس کو جوڑتے ہیں حدیث کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری نے اپتدائے وحی میں باب و بدائل وحی جو بخاری کے سروع میں جو باب بادہ آئے اس کے اندر اس ٹکڑے کو بیان نہیں کیا ہے اس کے اندر ام المومنین آئیسہ کی روایت نقل کی ہے اس کے اندر کیسے وحی کی ابتداء ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے وہ سب بتایا گیا اس کے اندر زہری کا یہ قول اس کے اندر نہیں منقول ہے اس کو انہوں نے کتاب الرحیہ کے اندر چھہ ہزار نو سو پنچانوے حدیث میں بیان کیا ہے یعنی بالکل آخر میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور فیما بلگنا کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو قول ہے زہری کا قول ہے حدیث سے جس کو روایت کیا ہے آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب اگر کوئی اتراج کرتا ہے اور یہ تفصیل نہیں بتاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت پر آپ کی عصمت پر اور اسلام پر تانو تصنی کرتا ہے وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے ہم یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں ایک جواب کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہی کا سنسلہ کچھ دنوں کے لئے منقطع ہو گیا ہو تو آپ کو اس کی وجہ سے غم لاحق ہوا ہو اور ملاقات کی خواہش ہوئی ہو آپ کو اس لئے کہ جب سروع میں آپ نے دیکھا آپ پر وہی آئی جبریل سے ملاقات ہوئی پھر کچھ دنوں کے لئے وہ سنسلہ بند ہو گیا تو ممکن ہے آپ کو خواہش ہوئی ہو کہ جہاں پر وہی کا نزول ہوا تھا جس علاقے میں وہی کا نزول ہوا تھا فرشتے سے ملاقات ہوئی تھی آپ کو سوق ہوا آپ گئے ہو اس طرف حیرہ کی طرف گئے ہو مقامِ اجیاد کی طرف گئے ہو جس طرح سے کی بعض روایتوں میں آتا ہے اور وہاں پر آپ ظاہر سی بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے آدمی ملاقات کے سوق میں جاتا ہے تو اس علاقے میں آپ گئے ہوں اور بعض روایتوں میں جیسا کی آتا ہے اور صحیح روایتیں ہیں کہ مقامِ اجیاد میں آپ گئے وہاں پر آپ نے دیکھا جبریل کو آسمان اور زمین کے بیچ میں وہ معلق تھے اس طرح سے آتا ہے ذکر تو آپ ممکن ہے اس بیچ میں جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو تو آپ پہاڑیوں پر گئے ہوں چاہے وہ حیرہ کی پہاڑی ہو یا مکہ کی دوسری پہاڑیاں ہوں بعض راویوں نے اس کے اندر اس طرح سے اضافہ کر دیا ہو کہ آپ چونکہ گم سے نڈھال تھے تو آپ وہاں سے پہاڑی پر سے اپنے آپ کو گھرانے کا ارادہ کر لیا حالانکہ ایسا کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے ایک نبی کے بارے میں کیونکہ نبی کی اسمت کے تعلق سے مرخین کا اور علماء امت کا اجمع ہے چنانچہ اس طرح کا گناہ کبیرہ کوئی ایک نبی کر سکتا ہے ایسا کوئی نہیں سوچ سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فترہ وحی کی وجہ سے زیادہ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو جانے کی وجہ سے آپ اس علاقے میں جاتے رہے ہوں شوق کی وجہ سے تو بعض راویوں نے اس کو گول مول کر کے بیان کر دیا اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی دعوت کے جو مراتب ہیں اور اس کے جو مراحل ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے پانچ مراتب بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیس کی امت کے سامنے مکہ والوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اس کی پانچ سکلے ہیں پانچ صورتوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں آپ کی زندگی کو کی مکی اور مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کو جو پیس کیا ہے اس کو کس طرح سے مرحلہ وار پیس کیا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کو پیس کیا اپنے گھرانے میں اپنے خاص دوستوں کو اس وقت ہے اس مرحلے میں یہ دعوت بالکل خفیہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاص دوست اور ساتھی ہوتے تھے وہ لوگ خفیہ طور پر اپنے ساتھیوں کو اور اپنے پہچان اور پھرے گھر والوں کو یہ دعوت پیس کرتے تھے اور یہ تقریباً تین سال تک بتایا جاتا ہے کچھ لوگ چار سال کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے رشتے داروں اور خاندانوں میں یعنی بلکل اپنا گھر دوست اور قریبی لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے وہ خاندانوں میں اور قبیلوں میں یعنی اپنا جو قبیلہ ہے جیسے قبیلِ قرآس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت کا جو دائرہ ہے اس کو مزید وسیع کر دیا اس میں اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علانیہ دعوت تھی لیکن بہت ہی محتاط انداز میں تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پڑوسی قبائل میں قبیلِ قرآس ہی صرف نہیں بلکہ اور عرب میں مکہ کے اندر جو دیگر قبائل ہیں وہاں تک اپنی دعوت کو آپ نے فیلا دیا ایک طرح سے آپ اس کو مکہ کے اندر علانیہ دعوت کا نام دے سکتے ہیں بس آپ دعوت دیتے تھے کھل کر کے دعوت دیتے تھے لوگوں کو لیکن ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی صرف اور صرف دعوت پیش کریں گے مکہ والوں کے سامنے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں چوتھا مرحلہ جو ہے وہ تمام عرب کو ہے یہ ایک علانیہ دعوت تھی اور یہ کی دعوت کے میدان میں ڈٹ کے کام کیا جائے اس کے اندر اگر کوئی مقابلے پہ آئے تو اس سے لڑا بھی جائے یہ سلسلہ ہجرت سے لے کر کے سلسلہ ہدیبیہ تک چلتا ہے اس کے بعد جو پانچمہ مرحلہ ہے وہ پوری دنیا یعنی یہ دعوت جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے اور دعوت کے میدان میں جو بھی آئے اس کا مقابلہ کیا جائے اور یہ سلسلہ ہدیبیہ سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یعنی یہ آپ کی آخری عمر تک یہ مرحلہ جاری رہتا ہے تو یہ پانچ مراحل ہیں اسلامی دعوت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مرحلہ وار جس طرح سے خیال کیا دعوت کے پیش کرنے میں جو اسلوب اپنا ہے یہ پانچ مراحل میں آپ نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اس میں جو پہلا جو مرحلہ ہے خفیہ دعوت جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ جو خفیہ دعوتی مرحلہ تھا اس کی کیا خصوصیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص دوستوں میں اپنے گھرانے میں سب سے پہلے دعوت پیش کی چونکہ یہ بہت ہی اہم ہے اس وقت خاص خاص لوگ ایمان لائے تھے اس کی کیا خصوصیات ہیں لوگ اس وقت انفرادی طور پر دعوت کا کام کرتے تھے ایک ایک فرد جو ایمان لاتے تھے جسے سیدنا ابو بکر صدیق ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت خدیجہ ہیں سیدنا علی ہیں خفیہ طور پر فردن فردن لوگ دین کی تبلیغ کرتے تھے یعنی انفرادی طور پر لوگ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے اپنے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے تھے اس کی یہ خصوصیت ہے علل اعلان پیش نہیں کرتے تھے اگر کوئی آتا تھا پکڑ کے اس کو لے کے چلے گئے گھر میں لے گئے اور وہاں پر سمجھا دیا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کرتے تھے دوسری اس کی خصوصیت ہے کہ اس وقت پہلے مرحلے میں یعنی تین چار سال کے دوران ابتدائی ایام میں ابتدائی سالوں میں صرف دو وقت کی نماز فرض تھی صبح و سامنے اسی طرح سے لوگ چھپ کر کے عبادت کرتے تھے علانیہ طور پر خانے گاوہ کے اندر نہیں آتے تھے نہ ہی اپنے گھروں میں لوگ عبادت کرتے تھے بلکہ چھپ کر عبادت پہاڑیوں میں جا کر کے کرتے تھے اور وہ بھی دارِ ارخم میں وہاں جو مسلمان ہوتے تھے صبح سام وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ خفیہ دعوت یعنی پہلا مرحلہ جو ہے شروع کے تین چار سال اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اہلِ مکہ نے مسلمانوں کی کوئی خاص مخالفت نہیں کی لوگوں کو معلوم رہتا تھا کہ یہ فلا فلا مسلمان ہیں لیکن مکہ والوں نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی وہ جانتے تھے کہ جیسے پہلے لوگیں دینِ حنیفیت کی طرف جیسے کی زہد بن عمر بن نفیل ہیں قص بن سائدہ امیہ بن ابی سل یہ سارے لوگ گزرے تھے دورِ جاہلیت میں اور وہ لوگوں کو دینِ حنیف کی طرف بلاتے تھے الہِ واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو مکہ والے سمجھتے تھے کہ ویسے یہ لوگ بھی ہیں دینِ حنیف کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اس لئے مکہ والوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی مضاہمت نہیں اٹھانی پڑی خفیہ دعویت کے مرحلے کو ابنِ اسحاق وغیرہ نے تین سال اور علامہ بلازری وغیرہ نے چار سال بتلایا ہے تو یہ تین چار سال کا جو مرحلہ تھا اس کے چند خصوصیات تھے جو آپ کو بتائے گئے اس مرحلے میں کتنی لوگ اسلام لائے تھے زیادہ تر لوگ چالیس بتاتے ہیں اور بعض لوگ پچاس تک اس کی تعداد لے جاتے ہیں جیسے کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زید بن حارسہ ہے عثمان بن نفان ہے زبیر بن عوام ہے طلحہ بن عبیداللہ ہے سعید بن عقاس ہے عبد الرحمن بن عوف ہیں اس طرح سے سحیب رومی ہیں امار بن عاصر ہیں ارکم بن ابی ارکم ہے بلال بن ربا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعداد چالیس تک لوگ پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ پچاس تک لے جاتے ہیں تو یہ پہلے مرحلے کی خصوصیت ہے اس وقت کون سے اہم صحابہ تھے صحابیات تھیں ان کا تذکرہ ہوا انشاءاللہ آگے دوسرے دعوت کے جو مراحل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیس کیا اگلے اپیسوڈ کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے گا انتظار کیجئے اگلے اپیسوڈ کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں